آپ لوگوں سے بہت امید ہیں مجھے دروہ کی وردی چاہیے اور میکسیمم لوگوں کے شرح پہ مجھے دروہ کی وردی چاہیے دلو دوستو کیسے ہیں آپ سب رام جی کی پچھالا میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کی تیاری بھی بہت ہی بہتر ڈھنگ سے چل لے ہی ہوگی آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بہت خاص ہے آپ کو تین چیزیں سمجھانی ہیں جو آپ سے شاید ابھی گلتی ہو رہی ہے اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو ان تینوں میں سے ایک نیک بات سے آپ پریشان ضرور ہوگے سب سے پہلی بات ہے اس سمجھے بہت سارے بچے جو سیریس کینریٹ بھی ہیں وہ بھی اگزام کی الجن میں ہیں بہت زیادہ اگزام کی الجن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف تو یہ بات آ رہی گی کہ اکٹوبر میں اگزام ہو جائے گا نومبر میں فیزیکل ہو جائے گا دسمبر جنوری تک فائنل ہو جائیں گی چیزیں دوسری طرف یہ لگ رہا ہے کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے آوریج والوں کا اس کی وجہ سے دکت نہ ہو جائے تو پہلا تو بات اس پہ کرنے والے ہیں دوسری بات اس پہ کرنے والے ہیں کہ UPSI میں اگر دیم سور سلیکشن چاہیے تو سکس سبجیکٹ ماسٹری والی ٹریک آپ کو اپنانی ضروری ہے یہ ٹریک آپ ضرور سمجھیں اور اس کے بعد آپ کہیں نہ کہیں اس چیزوں کی وجہ سے موٹیویشن ہی کمی آ رہی ہے آپ حمد توڑ رہے ہو پڑھائی میں ممن نہیں لگ رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کے بارے ہم بات کریں گے کیونکہ رام جی کی پاتشالہ کے ستارے ہیں آپ آپ سے بہت امیدیں ہیں دوستوں یہ جو وردی ہے نا یہ پورا دکھ رہا ہے یہاں پہ یہ جو UPSI یہ مجھے آپ سے چاہیے آپ کو بالکل بینہ کسی پیسے کے آپ کو پڑھا رہا ہوں مجھے کوئی چیز آپ سے نہیں چاہیے پر نشتوارت بہاو سے سیوہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پر اس میں میرا سوارت چھپا ہے کہ آپ لوگوں کی شریف پہ وردی آ جائے اور آپ لوگوں ایک کندھے ان اسٹار سے جگ مگانے لگے تو بالکل بھی آپ کو ہمت نہیں آرنی ہے اور اچھے تیاری کرنی ہے سب سے پہلی بات کرتے ہیں UPSI exam date کے بارے میں تو آپ کو بالکل بھی حتاش نیراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ دیکھو exam date October میں بول دیا ہے تو اپنے دیماغ میں بس October ہی رکھو ابھی اپنے دیماغ میں October رکھو اگر آپ ابھی سے court case کے بارے میں سوچنے لگو گے لوگوں کے چینل پہ آپ جاتے ہو الگ الگ چینل پہ جاتے ہو بھائی آپ ایک جگہ ستھر ہو جاؤ ایک جگہ ستھر ہو جاؤ اچھے سے اپنی تیاری کرو اور exam کو October میں مان کے ہی چلو October میں آپ کا exam ہوگا اب کوئی بتا دے گا November میں ہو جائے گا کوئی بولے گا December میں ہو جائے گا آپ October مان کے چلو اور جو October مان کے چل رہا ہے سچ بتانے سچ میں یہ بات سن لو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آپ اچھے تیاری کرو میں نے 60 دن کی ایک رنیتی والی بہت جبردست ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں practice session کو کیسے آپ کو کرنا ہے وہ ویڈیو آپ کو دیکھنا اس کا link میں یہاں دے دوں گا اس کو ضرور آپ دیکھنا تو October میں آپ کا exam کو مان کے چلو اور ایک court case کا جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی October میں آپ کا exam ہے اس بات کیوں آپ نشید مانو اور باقی یار دوست جو بھی آپ کے ہیں ان کو ہاتھ جوڑ کے نمستے کر دو کہ بھائی دو تین مہینے رک جاؤ اس کے بعد ہم اچھے سے ملیں گے بلکل بھی حتاش نراش ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے اور سچی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کی کمی ہیں آپ لوگ مجھے کیا insist کرتے رہتے ہو کہ سر یہ پڑھاؤ سر یہ پڑھاؤ سر یہ پڑھاؤ اور جب میں ان چیزوں پر lecture ڈالنے شروع کرتا ہوں تو آپ لوگ اس پر بہت کم اس کو دیکھتے ہو دیکھتے نہیں ہو تو ٹھیک سے اس کو دیکھنی بات دیو آپ کو پتا بھی ہے کہ کتنی مہنت لگتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں بنانے میں ان کو میٹر تیار کرنے میں آپ تک پہنچانے میں بہت مہنت لگتی ہے تو کم سے کم ان چیزوں کو پڑھو ان چیز سے definite آپ کو فائدہ ہوگا کسی دوست میں مجھ سے پوچھا تھا کہ رام جی کی پچھالا کا content جو ہے اس سے پڑھ کے selection ہو جائے گا damn soul selection ہو جائے گا بلکل چنتہ مت کرو بس آپ نے چیزوں کو ٹھیک سے پڑھاؤ اس کے بعد اگر خالی میں نے subjective اس کا میٹر دیا ہے خالی پڑھایا ہے تو آپ کہیں سے جا کے اس کی practice کرو question اٹھاؤ practice question solve کرو اور نہیں تو اگر میں ان کو subjective کرویا ہے اور اس کے بعد practice question کروارا ہوں پھر تو آپ کو کوئی بھی need نہیں بچنے والی ہے تو exam کو آپ کو اچھا سے دینا ہے اور بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے دوسری بات ہے آپ ہر چیز کو پکڑ پکڑ کے مت بیٹھو تو مجھے آپ کی ایک بات بہت گندی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے سر environment پڑھا دو سر history پڑھا دو سر یہ پڑھا دو سر وہ پڑھا دو ارے بھائی جب میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ 6 subject پہ command کرو UPSI بن جاؤ یار 10,000 post ہیں بھائی 10,000 10,000 almost کتنی ہیں 35 میں 34 اتنی بڑی vacancy ہونا تھوڑی بڑی بات ہے 6 subject mastery آپ کرو آپ maths کو پڑھو آپ reasoning کو اچھے سے کرو آپ ہندی کو اچھے سے کرو آپ مولویدی کو اچھے سے کرو آپ سمیدھان کو اچھے سے کرو اور آپ current affair کو اچھے سے کرو اور باقی جو آپ کے subject بچ رہے ہیں اس کو موٹا موٹا پڑھ لو آپ کا damn sure 101% آپ کا selection ہوگا یہ بات آپ کو دھیان رکھنے گے اب بات کرتے ہیں بس پڑھو یار بس پڑھو بس پڑھو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں چناؤ آ رہے ہیں اور بہت ساری vacancy دیکھنے کو ملے گی لیکپال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ آ چکی ہے اس پہ میں کل ویڈیو بناوں گا اس پہ میں کل ویڈیو بناوں گا لیکپال پہ پہلے اس کو دیکھوں گا اچھے سے اس کے بعد بتاؤں گا پیٹی کے ترنت بعد آپ کو لیکپال ہے تو اپنی تیاری کو سمگ روپ سے لے کے چلو اور آپ یہ ٹھان لو کہ بھائی 2021 کے end تک یا 2022 کے start تک میرے کو نوکری لے نہیں ہے کیونکہ کب تک ان چیزوں کو پڑھتے رہو گے کب تک ان چیزوں میں لگے رہو گے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے بلکل بھی جس پرکار جنگل میں پڑے ہوئے شیر کے موہ میں آکے ہیرن نہیں گوستا آپ کے کندھو پہ بھی بردی ہے سی نہیں سجائے گی تھوڑا تھیاک کرنا پڑے گا تھوڑا بلدان کرنا پڑے گا منٹل اسٹریسز جیلنے ہوں گے گھر والوں کے تانے بھی سہنے ہوں گے ایک دم مد گھبراؤ مجھے پتہ ہے میرے پاس ایسے کمنٹ آتے ہیں کہ سر یہ بھرتی نہیں آئی تو ایسے کر لیں جیون گھبرانے کا نام نہیں ہے آج اتا رہے کل کو چڑھاو آئے گا آج چڑھاوے کل کو اتا رہے گا تیار رہو زندگی ایسی ہے بہت ساری موویز آپ دیکھتے ہو اگر سیدھی ہو جائے گی ڈیڈ ہے اور اگر اس طرح چل رہی ہے اس کا مطلب زندہ ہو تم تو زندہ بنے رہنا ضروری ہے جیون میں ہمیشہ سنگرش ہے میں پھر بتا رہا ہوں نوکری لگنے کے بعد بھی سنگرش ہے میں اپنے دوستوں بھی آپ کو دکھا دوں گا پہلے یہ تھا کہ نوکری لگ جائیں گی ساتھی جو تھے نوکری لگ جائیں گی جندگی خوشحال ہو جائے گی پر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے سمسیہوں کے روپ بدل جاتے ہیں بڑ سب سے بڑی بات یہ ہے جو جیب آج خالی پڑی ہے یہ جیب کل بھر جائے گی اور بہت ساری دکھتوں کا رجمرہ کی جندگی میں جو بہت ساری دکھت آتی ہیں ان دکھتوں کو سول کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ان کو ہم آرام سے ٹیکل کر سکتے ہیں ماں باپ ماں باپ بھی آپ سے کیا چاہتے ہیں ماں باپ بھی آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ آپ کامیاب ہو جاؤ ٹھیک ہے آپ سے اتنی امید لگا کے رکھتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہو آپ بس ان کو دھوکھا دے رہے ہو بھائی محنت کرو جوانی ہے محنت کرو اچھے سے سب کرو کوئی دکھت ہو تو بتاؤ شیئر کرو اور اگر کوئی کمی رام جی کی پاتشالہ کی طرف سے لگ رہی ہے آپ کو UPSI کا لیے تو کمنٹ میں بتاؤ سب بھی طریقے سے بتاؤ ہیٹرز بھی اگر کوئی دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ہیٹر بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں یا رام جی کی پاتشالہ چینل اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اس کا پروپر کارن بتاؤ تیلک کو مد بولنا ٹھیک ہے تیلک کو اس کا کارن مد بولنا وہ میرے نیجے جیون کا سوال ہے آپ جاؤ پلیلیسٹ چیک آؤٹ کرو ہندی کا کورس ڈالنا شروع کر دیا ہے اس کو جا کے دیکھو سب دا والی کا ڈالا تھا اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا پھر بعد میں نا یہیں پہ کوششن تمہارے کٹتے ہیں یہیں پہ تمہاری پرابلمس آتی ہیں اب اگر دیکھو گے نہیں اب کل ویڈیو ڈالوں گا آگے سندھی چل رہی ہے سندھی کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں اتنے بہتر طریقے سے بتا رہا ہوں جا کے دیکھو سمجھو پڑھو اگر اسی چیز کے پیسے دی ہوتے تو بھاگ کے جاتے فریقی چیزوں کی ویلیو شاید آپ کو نہیں اب ہے تو بھائی جاؤ دیکھو اگزام کیس کے چکریں مت پڑھو سکھ سبجیکٹ ماسٹری کا تیاری کرو اور مجھے آپ لوگوں سے بہت امید ہیں مجھے دروہ کی وردی چاہیے اور میکسیمم لوگوں کے شریفے مجھے دروہ کی وردی چاہیے تو اسی اچھی بات کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں رام جیگر پاٹ شاہ اللہ میں ہوں رام بھارت دعا جے ہند جے بھارت